وہ کون ہیں محمدتی آنٹیو کی گندی اولادیں وہ کون ہیں لنڈے کی انگریز وہ کون ہیں یہودوں نصارہ کے بروکر وہ کون ہیں انگریزوں کے کتے رہلانے والے تو وہ کون ہیں اسلام پہ حملہ ذان ہونے والے وہ کون ہیں اسلام کے لیے عرصہ حیات تک عرصہ حیات کو تنگ کرنے والے وہ کون ہیں ناموس رسالت کی بات کرنے پر گولیا مارنے والے یہ ہے عبداللہ بن عبی کی گندی اولاد یہ ہے اس کا غلیظ ترین فیضان جس نے عیشہ پہ الزام لگایا تھا جب عیشہ پہ الزام لگایا نا تو اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن لیکن اتنی سبحان اللہ میں شاید پڑھا نہ جائے مجھ سے کون سو میں تقریر کو رٹہ دیکھے آیا ہوئے ہو کہ میں آپ کو رٹہ دیکھ کے سنا کے جلا جاؤں بار بار دیکھنا پڑتا ہے قرآن کی طرح پھر مسجد سے بیر نکل کے کہتے ہیں ہمیں مولوی ڈیلیور کچھ نہیں کرتے جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو سخت باتیں ہوں گئے اب میں کیا کروں دھر سے دیر منع کے لئے کیا آیا ہوں کہ سخت باتیں نہ کروں جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں کہ عبداللہ بن عبید چکلے چلاتا تھا اور جس کا کردار چکلے چلانے والا ہو وہ ہمیشہ ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے وہ کون ہے کون چکلوں میں کام کرتا رہا کس کی نسل چکلوں میں کام کرتی رہا اس ملک کے اندر چکلوں کے لئے نکالے جانے والے جلوس کو تو سیکورٹی فرام کی جاتی ہے لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لئے نکالے والے جلوس پر گولیاں ماری جاتی ہے تون دو کون ہے چکلے چلانے کے کون ہے گندی ماں کی گندی رسل یہ آج کی بات نہیں ہے عبداللہ بن عبید سے شروع ہوئی اس سے پہلے بھی قرآن اور بخاری کے اندر موجود ہیں جب حضرت موسیٰ تبلیغ کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ پہ الزام کس نے لگایا تھا کارون اور کارون کون تھا جو پیسے دے کہ ایک عورت خرید کلایا تھا جس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگایا تھا آئیے قرآن مجید کا سہارہ لیتے ہیں جب ادھر عیشہ پہ بدماشوں نے الزام لگایا جب یہودیوں کے غلاموں نے الزام لگایا یہ منافق در حقیقت یہودیوں کے غلام ہوتے ہیں پاکستان میں بھی دیکھنے ہو تو مل جائیں گے پروردگار کا قرآن بول اٹھا عیشہ کے لئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْ بِعَرْبَاتِ شُهَادَاءِ فَإِذْ لَمْ يَعْتُوا بِالشُهَادَاءِ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ سَسَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَاءِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَدْتُمْ بِعَذَابٌ عَزِيمٌ آیت نمبر پنرہ میں عیشہ کے لیے تیسری گوائی کروں گا ترجمہ سبحان اللہ بولے فرمایا اِذْ تَلَقَوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِعَفْوَاهِكُمْ بِعَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمِ وَتَحْسَبُونَهُ حَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمٌ آیت نمبر سولہ میں عیشہ کی اگلی گواہی کیسا ہے میرے نبی کا گھرانا جو اللہ نبی کے گھر پہ بات پرداشت نہیں کرتا وہ نبی تکر لے گا چکلے چلانے والے مدینے میں رہتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو زلت تمہارا مقدر ہے نامو سے نسالت میں حملے کرتے ہو عقیدہ ختم نبفت کو مو مارتے ہو اپنے اقتدار کے لیے اور یہودوں نصارہ کے بروکر تمہاری ڈکڈگی بجاتے ہیں کردار پڑھو عائشہ سے پھر کہتے ہیں مولوی ڈلیور نہیں کرتے ہیں کہیں چکو گیا کتنی باتیں ڈلیور کر چکو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا از سمعتمو قلتم ما یکون قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بیہ آزا سبحانکہ آزا بکتان نظیم عائشہ نامو سے رسالہ اگلی گواہی سنو فرمایا فرمایا اللہ نے یہاں ایمان والوں کو بھی جھڑک لگائی فرمایا لولا از سمعتمو ہو زن المؤمنون والمؤمنات اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں جب تم نے یہ افواس سنی تو تم نے تاکی کیوں نہیں کی دانٹ پلائی جا رہی ہے دانٹ کہ جب نامو سے رسالت کا مسئلہ آ جائے تو پھر اس وقت کانوں کو بھی بند رکھو اور آنکھوں کو بھی بند رکھو بس وہ درویش صفت امیر المجاہدین علام خادم رضوی کہا کرتے تھے حضور کو مننے تے ان امام مننے سوچ سوچ کے نہیں مرنا ہاں حضور نے مرنا ہے تو انہیں وہاں مرنا ہے میں فضرات کی کانفرنس میں موجود تھا جب پرتی آئی کسی نے کہا فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں تو بے سختا جواب دیا امت میں حضور دے پشاپ سوگے نہیں جانا چاہینا جنہوں سمجھ آگئے سبحان اللہ بولو باقی سوچ لو امت میں حضور دے پشاپ تو بھی اکیلی جانا چاہینا میں ایک امام کی بات پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں اگر مجھے حضور کا پشاپ مجسر آ جائے تو میں پیوں بھی اور اسے لوگوں میں بطور تبرک تقسیم بھی کروں ان حضور میں مرنا ہے چونکہ یہ ہوا اور میری عقل یہ کہتی ہے پہلے اپنی عقل دعلاق کرا حضور کے مقابلے میں تیری اور میری عقل کی حیثیت کیا ہے اگر حضور کو ناپ ناپ کے ماننا ہے تو چھوڑ دے ماننا دنیا کے اندر چھے عرب کافر رہے ہیں اللہ ان کو بھی روٹی دے رہا ہے مسلمان ہونے کا تقلق کیا ہے جب مسلمان ہو گئے تو پھر حضور کو ناپ کے اور طول کے نہیں ماننا حضور کو انہی با ماننا ہے اور اتنا ماننا ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام لِللہِ الخمد میں دنیا سے مطلوان ہو گیا آپ جائیں نماز پڑھائیں اور میں آخری بات کر کے میں بھی جانا ہوں نماز ہو گئی ہے تو پھر میں کلوز کروں بیٹھیں کٹھے جل گئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ لَا اِذَّ مِعْدُمُوا زَلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں بِعَنفُسِهِمْ خَيْرًا تم نے میرے نبی کے گھر کے مطلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا زَلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِو بِعَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْ حَازَ اِفْقُمْ مُبِينَ تم نے اچھا خیال کیوں نہیں کیا وَقَالُوْ حَازَ اِفْقُمْ مُبِينَ جب میرے نبی کے گھر کی بات آگئی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا بوتاں اے ناموسِ رسالت ہے جناب احشہ دی ناموس ناموس سے رسالت ہے خدیجہ دی ناموس ناموس سے رسالت ہے حضور بات کو میں درہ وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں میرے نبی نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عیت نازل ابھی نہیں ہوئی جا حضور نے جناب عمر کو بلایا جناب عثمان کو بلایا جناب علی کو بلایا ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی سن لو مومن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا عمر ہے جیسا علی ہے جیسا عثمان ہے حضور نے فرمایا عمر عثمان علی آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے میری بیوی کی متعلق مدینہ کے منافقین یوں 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 کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جو عمر نے تقریر فرمائی نہیں وہ سن پھر عثمان کی سن پھر علی کی سن اور اپنے آپ کو ایسا بنا جیسا علی عثمان اور عمر نبی کی متعلق ازار خیال کر رہے ہیں سن عمر کھڑے ہو گئے عمر تو اپنی رائے کا ازار کیا عمر نے اپنی رائے کا ازار کیا اسلام لانے کے بعد نا رائے بدل جاتی ہے رائے یوں ہوتی ہے جب منافقین نے ام المومنین پر الزام لگایا تو جناب عمر کی سٹیٹ مل دیجئے فرمایا لعل اللہ عصمق من وققوئ الزباب جلدے کا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے تو آپ کی جسمیں عطر پر مکھی کو بھی بیٹھنے سے منع فرما دیا عمر اے عمر اے عمر اے جنہیں عالی گالے ان جنہیں گال کریں جنہیں ہو نہیں ہوگی جنہیں پیڑ دا ہوگی گھٹسا میں جمار کے ساتھ خوش خوش کرنی تو چور چور کرنی یہ جنہیں نکامی لہی ہیں اے جنہیں عالی گالے لے ان اللہ عصمق من وققوئ الزباب جلدے کا یا رسول اللہ آپ نے میرا نظریہ معلوم کیا کہ میں عائشہ کی متعلق کیا کہوں تو میری بھی سننی دیئے اللہ تعالی نے آپ کے جسمیں نور پر مکھی کو بیٹھنے سے منع فرما دیا ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی لِعَنَّهُ يَقَوْ عَلَ النَّجَاسَاتِ فَيَتَلَتَّخُ بِهَا اس لیے منع کر دیا کہ مکھی گندگی کی اوپر بیٹھتی ہے فَلَمَّا عَسَمَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِقَ جب خدا تعالی کو آپ کو جب خدا تعالی نے آپ کے لیے اتنی سی نجاست کو بھی پسند نہیں کیا تو فَكَيْفَ لَا يَاسِمُكَا اَنْ سُخْبَتِهِ مَنْ تَقُونُ مُتَلَبْتِ خَتَرْ بِمِثْلِ حَاظِهِ الْفَاحِشَةَ پھر رب یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بستر کی زینات کسی فیشہ کو بنا دے فرمایا عمر بیٹھ جا عثمان تُو کھڑا عثمان کھڑے اب عثمان کی بھی سنو جامل قرآن کامل الحیاء والعیمان عثمان ابن افحان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَا أَوْكَ زِلَّقَ عَلَى الْعَرْضِ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کے سایہ کو زمین پہ نہیں پڑنے دیا لِعَلَّهَ يَدَا اِنسَانُ قَدْمَهُ وَلَى ذَلِقَ الزِّلِّ وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کا پیر آپ کے سایہ پہ نہ پڑ جائے فَلَمَّ عَلَمْ يُمَكِّنَ آخَدَمْ مِنْ وَدْعِ الْقَدَمِ عَلَى ذِلِّكَ جب اللہ تعالی نے کسی کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ اپنا پیر آپ کے سایہ پہ رکھے تو کیفا یومت کے نو اخدن من تلوی سے عرض زوجتے کا تو وہ کسی کو کیسے قدرت و حمد دے گا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی عزت کو ملوث کرے برمایے عثمان بیٹھ جا علی تو کھڑا ہاں ہونے جنے میں چھو انوک کا جنہ کھڑا ہویا حضورﷺ نے فرمائینا جدر مو کرنا یجا جنہ ادھر ہی فتح اس نے قدمہ بچا جائے ان گلن دستن دا مطلب ہے کہ ہن جنہ بننا جنہ جدہ حضورﷺ کی گال آجاوے ہنجی گال کرنے کہ کوئی گل کرے کہ پھر دے میں어야 موسیٰ وجہ رسالت تغریر کر رہاتا تو جنہاں کھڑا ہوایا گا کہ میں ایک سو پنج mock میرے مالک میں پھر دے میں ایک سو پنج encourages Wantớ ra mat تو غلط پیاسنا میں کہوں نے نیری ہے جو نیری ہے تو بچو منصان میں کہیں سکتا جاتی ایک سو پنجھانے پھر دے rezیط ٹھوکٹن اگرlo بچھوٹن جب حضور بھی گا لاجائے ٹھوک دیو بس اسی نناجنہ گی رہی ہے اور یہی مردان گی علی تُو کھڑا ہو علی کھڑے ہو علی نے عرض کیا اِنَّ جِبْرِيلَ اَخْبَرَكَانَّ عَلَىٰ آنَا لَيْكَ قَزَرَنَوْ عَمَرَ بِخْرَاجِنَّا لَيْا عَنْ رِجْلِكَ بِسَبَ بِن مَلْتَسَقَ بِي مِنَ الْقَزَر یا رسول اللہ ایک دن آپ اپنے پاؤں میں نالین لگانے لگے تھے کہ آپ کے نالین کے ساتھ معمولی سی نجاست لگی ہوئی تھی جب رئیل آ گئے آکے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نالین پاؤں میں نہیں لگانی ہاں کیا ہسی باؤں پڑے ہیں تاں باستے ہسی چوکے چنانچے گرنے ہیں کیے پڑھندہ فیدہ کے بندہ حضور دے بارے سننا رہوے تھے بندہ بے کیے ویدہ تیرے پڑھندہ ہم نے ٹرپل ایم اے کیا تو ہم نے دبل ایم اے کیا تو ہم نے ایم اے سیاسیات کیا تو ایم اے محمیت کیا تو ایم اے انگلیس کیا تو ایم اے اسلامیات کیا تو اتنے ایم اے کارکری بندہ بے غیرت رہا جاوئے تھے ایم اے دفیدہ لین کو بھی برداشت نہیں کیا جس کے ساتھ جو کی نجاست لگی تھی جو تو پھر علی کہنا کیا چاہتے ہو موسیقی موسیقی